اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں سیئے زین ابراہیم ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ زیزی کریشنز اینڈ میڈی کوز چینل پر دوستو آج کا جمعارہ انٹرسٹنگ ٹوپک ہے وہ ہے پلازما ممبرین یا جس کو کہا جاتا ہے سیل ممبرین ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ سب لوگوں کو میکسیمم فائدہ ہو تو سب سے پہلے سیون ٹو ایلیون نینومیٹر اس کا سائز ہوتا ہے اور یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آوٹر موس بانڈری ہے سیل کی اینیملز میں جبکہ پلانٹس میں سیل وال ہوتی ہے آوٹر موس بانڈری پلازما ممبرین لیکن دونوں میں موجود ہوتی ہے لیکن جو سیل وال ہے وہ پلانٹس میں ہوتی ہے آوٹر موس بانڈری اگر اس کی کمپوزیشن کی بات کی جائے تو اس میں جو میجر پوشن ہوتا ہے وہ پروٹینز کا ہوتا ہے سکسٹی ٹو ایٹی پرسنٹ اور اس کے بعد آتے ہیں لپیڈز ٹوئنٹی ٹو فورٹی اور کاربو ہیڈریٹز ٹری پرسنٹ اور کولیسٹرول ہوتا ہے ٹھرٹین پرسنٹ اگر پلازما ممبرین کی جو بیسک فریمورک کی بات کی جائے تو وہ بیسکلی لپو پروٹین سے ملکے بنتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں پلازما ممبرین کے ٹو موڈلز میں یہ ہے یونٹ ممبرین اور دوسرا ہوتا ہے فلویڈ موزک موڈل پہلے ہم بات کریں گے یونٹ ممبرین موڈل کے بارے میں اس میں جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لپیڈ کی دو لیئر ہوتی ہیں جس کو بائی لیئر کہا جاتا ہے وہ سینڈویجڈ ہوتی ہیں مطلب بیچ میں ہوتی ہیں پروٹینز کے انر اور آوٹر لیئرز کے درمیان میں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے دو زونز کے بارے میں جو ہائیدροفیلک زون ہے اور ہائیدروفو بک زون ہے جو ہائیدروفو بک زون ہے اس میں دو چیزے آتی ہیں پروٹین جو گلوبلر ہے اور فوسفو لپیڈ کا ہیڈ اس میں ہائیدروفیلک ہوتا ہے اور جو ہائیدروفو بک ہوتا ہے وہ فوسفو لپیڈ کی ٹیل ریجن ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیاغرام میں یہ تیل جو ہے یہ ہائیڈروفوبیک ریجن ہے اور ہائیڈروفیلک ریجن ہے یہ اس ہیڈ ہیڈ کا ریجن ہے فوکسو لپیڈ کا اور گلوبلو پروٹین کا ریجن ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ڈرابیکس پہ چونکہ لپیڈ بائی لیئر جو ہے وہ سینڈویج نہیں ہو سکتی تو یہ فالس ہو گیا ہے سیل ممبرین لیول پہ ٹھیک ہے یہ اس کی ڈرابیک ہو گئی اس لئے ہم بات کرتے ہیں دوسرے موڈل کی اس نے یہ کہا کہ جو پروٹین کی لیئرز ہوتی ہیں یہ کنٹینویس نہیں ہوتی لیکن ایمبیڈڈ ہوتی ہیں لپیڈ لیئرز میں ایک موزک مینر کی فارم میں یہ ایمبیڈڈ ہوتی ہیں اب اس ڈائیگرام میں آپ فیڈ موزک موڈل کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو پروٹین ہے یہ ایمبیڈڈ ہیں یہ ٹوپ لپیڈ بائی لیئرز کے درمیان میں یہ پروٹین کا ہائیڈروفیلک ریجن ہے یہ پروٹین کا ہائیڈروفوبک ریجن ہے اب اس میں کولیسٹرول جو بھی اس کی کمپوزیشن تھی وہ اس ڈائیگرام میں بتائی گئی ہے اب ہم چلتے ہیں پلاس ممبرین کی فنکشن پہلا جو ایمپورٹن فنکشن ہے سب سے زیادہ وہ ہے ٹرانسپورٹیشن کا یہ مٹیریلز کی موومنٹ کرواتا ہے کیونکہ سیل ممبرین میں ہوتے ہیں پورز جن کو چارجڈ پورز کا نام دیا جاتا ہے ہوتی ہے نیکسٹ ہم بات کریں گے ان دو پروسیس کے بارے میں ایکٹیو اور پیسیو ٹرانسپورٹ جو ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے وہ لو کنسنٹریشن سے ہائی کنسنٹریشن کی طرف ہوتی ہے یہ ایک اپہل مومنٹ بھی کہلاتی ہے اب اس اپہل مومنٹ میں انرجی ریکوارڈ ہوگی اور وہ انرجی کیسے آئے گی وہ ایٹی پی کی فارم میں آئے گی اب ہم بات کرتے ہیں ایکٹیو ٹرانسپورٹ کی ایکزیمپل کی وہ ہے ایکزو سائٹوسیس اور اینڈو سائٹوسیس ان دونوں میں انرجی ریکوارڈ ہوتی ہے اب ہم اینڈو سائٹوسی اور ایکزو سائٹوسیس کی بات کریں تو اینڈو سائٹوسیس ہوتی ہے انٹیک آف مٹیریلز یہ ویکیوز کی فارم میں ہوتی ہے اور ایکزو سائٹوسیس کیا ہوگا کہ آؤٹسائٹ مومنٹ ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں پیسے ٹرانسپورٹ کی یہ بیسکلی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے مٹیریلز کی یہ ایک ڈاؤن ہل مومنٹ ہوتی ہے مٹیرلز کی اور اس میں انرڈی جو ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہوتی اب پیسیو ٹرانسپورٹ کے ایکزیمپلز کی بات کریں اس میں ڈیفیوجن بھی پیسیو ہوتی ہے اور اسموسس فیلٹریشن بھی پیسیو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اب اگر ہم فیسیو ٹیروڈڈی ڈیفیوجن کی بات کریں یہ بیسیو ٹیروڈیP کی مدد سے ہوتی ہے فار ایزمپل انسلین یہ اس کی مدد سے ہوتی ہے اور یہ گلوکوز جو ہوتی ہے یہ فیسیو ٹیروڈی ڈیفیوجن کی مدد سے یہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے جبکہ کاربنی اتر و آنسیزن کی بات کریں تو یہ ڈیفیوجن کی پروسس سے اس کی transportation ہوتی ہے اب میں نے آپ سے ایک اور important بات کرنے تھی کہ یہ جو cell membrane ہوتی ہے یہ selectively permeable membrane ہے کیونکہ یہ صرف selective substances کی transportation کرواتا ہے جس میں lipid soluble pass کر جاتے ہیں اور جبکہ charged particles اور ions نہیں pass کر پاتے جو دوسرا بڑا important function ہے cell membrane کا وہ ہے کہ impulses کی transportation from one part of the body to the another part of body یہ بھی بڑا important جو function ہے cell membrane کا تیسرا جو main function ہے cell membrane کا وہ ہے cellular homeostasis اب میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو cell membrane کو جو stabilize کر رہی ہوتی ہیں forces وہ کونسی forces ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں hydrophobic forces of attraction یہ چیز important تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں md cat کے حوالے سے اگر آپ کو یہ میری informative ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو like اور share کریں اور میرے چینل کو subscribe کریں اور bell icon کو بھی press کر دیتا کہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو تو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ